اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار کرکٹ شو دوستو بابر آزم کی تعریفیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں تو پڑوسی جو ہمارے ہیں بھارت والے جیاں دوستو بابر آزم کے دیوانے ہو چکے ہیں چاہے بات کریں وکراند گپتہ کی سنیل گواسکر کی ہارک بجن سنگھ کی یا روی چندر ناشوین کی بابر آزم کی تعریفوں کے پل باندھے جارے ہیں اس وقت بھارت میں اور جس طرح کی دل کش این اگزاج بابر آزم نے کھیلی ہے اسٹریلیا کے جو سابق کرکٹرز ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں بابر آزم کی جس طرح سے آج ایک کلاس دکھائی ہے بابر آزم نے ہر شوٹ میں دم ہے بابر آزم کی ہر شوٹ کا انتظار رہتا ہے فینس کو کہ بابر آزم جس طرح کی ڈرائیو لگاتے ہیں تو روی چندر ناشوین نے بابر آزم کے لیے ٹویٹ کیا کہ وہ ایکسائٹنگ ہے کہ بابر آزم کل کس طرح جو ہے وہ فنش کرتے ہیں کل آخری دن ہے سب کی نظریں جو ہوں گی بابر آزم کی اوپر ہوں گے کہ بابر آزم نے پہلے سے ہی اپنے شتک بنا رکھا ہے سینجری جڑ چکے ہیں ہنڈریٹ کر رکھا ہے جہاں بابر آزم نے آج دلکش اینکز کے لیے تو آج پوری دنیا میں چرچ ہو رہے ہیں بابر آزم کے کیا آپ پلیر ہیں بابر آزم بابر آزم نے بابر آزم کی اینکز کی تعریف کی کہ جس طرح ریسپونسیبیلٹی لے کر بابر آزم نے آج جس طرح آج کا دن کا فنش کیا ان کا ساتھ دیا عبداللہ شپیق نے اس کے علاوہ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں جو سنیل گواز کر رہے ہیں بھارت کے لیجن کرکٹر وہ بھی تعریف کر رہے ہیں بابر آزم کے ہر بجن سنگھ نے بابر آزم کی تعریف کی ہے تو بابر آزم کی جو تعریف ہے اب پوری دنیا میں ہو رہی ہے بھارتی میڈے جس وقت ہے بابر آزم کی تعریف تعریفوں کے پول باندھ رہا ہے کہ بابر آزم جس طرح کی آج اینکز کے لیے ہر طرف بابر آزم بابر آزم ہو رہا ہے کہ king back with the bang اور بہت ہی اچھی فارم میں واپسی کی ہے بابر آزم نے اب ٹیسٹ کرکٹ کا بھی king بننے جا رہا ہے بابر آزم جس طرح رمیز راجہ نے کہا کہ میرے لیے تو اب ہی نمبر وان ہے لیکن آپ کو بہت جلد نمبر وان ٹیسٹ کا بلے باز آپ کو بندہ وہ نظر آئے گا اور ہی کی پانٹنگ نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا تھا اگر آپ کو بیٹے چلے گئے تو لائک ضرور کا دینے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب